بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک فالا کیچن فالا کی کیچن میں آج بن رہے ہیں بڑے مزیدار سے چینیز روز جو میری ماما کی ریسپی ہے تو میں نے کیا کیا ہے سب سے چکن بریسٹ لے لینا ہے ہم نے یہاں ایک چکن بریسٹ لیا تھا آپ کے اوپر ہے آپ کتنے لوگ ہیں ٹھیکے جی اور ہم نے یہاں پر ہاف پیکٹ نوڈلز لیے تھے دو انڈے لیے تھے ان سب کو الگ الگ جگہوں پر بوائل کر لیا تھا دین ہم نے کیا کیا تھا گاجر اور شملا مرچ کو بل کر جو ہے وہ کالی مرچ ڈالی ہے دو انچ کے ٹکڑیا جو ہے وہ ادرک کا ڈالا ہے دین ہم نے کیا کیا ہے ڈیر ٹیبل سپن ڈیر ٹیبل سپن ہم نے نمک بھی ڈال دینا ہے اسی طریقے سے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تک ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ جائیں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں ٹھیک ہے جناب اور آپ میری یہ ہی ہوگی ریکویسٹ آپ سے کہ آپ اسے ہمام دستے میں پیسے گا تو یہ بڑے اچ نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے جناب اسی کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے آدھی کٹی مرچ جو ہے وہ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ہم نے بھر کے ڈالی ہے کیونکہ ہماری جو اس میں سبون ہے وہ چھوٹی ہے تو ہم نے ڈیر ٹیبل سپون ورنہ آپ ایک ٹیبل سپون بھی ڈال جاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ کتنا کھاتے ہیں تیکھا خیر ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے زیرا بھی اور اسے اچھی ذریقے سے آپ نے پیس لینا ہے اتنا پیسنا ہے کہ یہ بلکل ہی بارک پیس جائے اور اس کا پانی جو ہے وہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہم چوپر تھوڑی چلا رہے ہیں تو امام دستا ہے تو یہ بڑے اچھی سے ہو جائے گا پھر آپ نے اچھی ذریقے سے پیس لینا ہے تھوڑی اچھا ٹائم لے گا لیکن یہ ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ اور اس کی فلیور جو ہے وہ سارے اپنے اپنی چیزوں کے جو فلیور ہوتے ہیں وہ بڑے مزے کی ہوتے ہیں خیر اسے آپ نے چمچ کے مدد سے ایزی لی نکال لینا ہے اور یہ میرے ماما کی خود کی ریسپی ہے تو پ similarly پھر کیا ہی سوچیں آپ کیسی مزے کی ہوگی خیر تو ان سارے چیزوں کو ون بے ون سلوکلی سلوکلی جو ہے وہ mix کر لینا ہے اور اگر آپ کو لگی کہ یہ تھوڑا سا چپک رہے ہیں ایک دوسروں سے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ oil والا کر لینا ہے اور ان سب چیزوں کو اپنے oil والے ہاتھ سے mix up کر لینا ہے تو بھی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چکہ جی اور یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو سب کوئی پدا ہوگا کہ آپ نے role بنانے ہیں تو سیمپل میتھر ہے روز بنانے میں کوئی اتنا بڑا سائنس نہیں ہوگا روکٹ سائنس تو یہاں پر ہم نے لے لی ہے مانڈا پٹی اور اس کے اندر ہم نے رکھی تھی دوسری پٹی جو ہماری جو سائیڈیں ہوتی کورنرز جو ہوتے ہیں وہ ڈال دینا ہے اس کے اندر پھر آپ نے اپنا تھوڑا سا بیٹر جو ہے اسے سلولی سلولی ڈالتی رہنا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ بڑے روز کھانا پسند کرتا ہے لیکن وہ ٹائم نہیں تھا تو انہوں نے ہمیں منی روز بنا کے دے دیے تو ہم نے لے لی کیا کرے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ آج کل تو ہر کس کا پارا جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں کہاں جا رہا ہے سمجھ نہیں آرہا دکان والوں کو تو عجیب ہو گئے پاغل ہو گئے سارے خیر تو یہاں پر ہم نے یہ اس طریقے سے ون بائی ون سارے رول کرتے رہنا ہے کیونکہ ہمیں یہ کرسپی پسند ہے تو یہ کرسپی اچھے سے ہو جائیں گے اور جو ہے نا وہ سوگی بھی نہیں ہوں گے یہ کوئی روزے سے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کی پہلے کی ویڈیو ہے جو میں نے آج ہی شوٹ کی تھی اور آج ہی ہم نے اپلوٹ کر دی ہے تو اسی لیے میرے ولوگ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں ابھی بھی میری کوشش ہے کہ میں پورے ولوگ صحیح سے بنا ہوں جو شروع سے لے کر اند تک جو ہے وہ رات تک کی روٹین جو ہے وہ میں ضرور شیئر کروں گی ون ڈے انشاءاللہ کیونکہ ابھی میرے تھوڑی سی اپنی روٹین سے آؤٹ ہو رہی ہوں تو جب میں اپنی روٹین پر آ جاؤں گی تو انشاءاللہ اور میری ماما کہتے ہیں مفریا رمضان قدم ہو جاگر تب روٹین پر آئے گی لیکن ایسا نہیں ہے میں آ جاؤں گی روٹین پر انشاءاللہ خیر تو آپ نے کیا کیا ہے یہاں پر دیکھیں کچھ میرے جو ہے وہ رول فرائی ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور پکوڑے جو ہیں وہ آلوی پکوڑے اور جو نورمل پکوڑے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے گھر میں ڈیلی بیسیس پہ کھائے جاتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے اور اس وقت مجھے گیس بہت تنگ رہا تھا تو اب جو ہے وہ میں نے ایک اور جگاڑ کر لیا ہے وہ آپ میری انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہاں پر میں سلولی سلولی جو ہے وہ رول جو ہے وہ سلو پہ جتنا سلو پہ فرائی کریں گے اتنے اچھے بنیں گے کیونکہ گیس والے کہتے ہیں کہ آپ کا ہر چیز سلو ہی بنے تو گیس شریف جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں تو وہ بلکل سلو ہی آ رہا تھا تو اسی فلیم پر جو ہے وہ میرے رول بھی فرائی ہو رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے لیکن یہ بہت کرسپی بنیں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر دیکھیں آپ کو میں کہہ رہی ہوں بار بار سبسکرائب کریں مسٹ کریں بھائی سبسکرائب کرنا ضروری ہے تاکہ اور بھی مزے مزے کی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں اور ہماری جو ڈیلی روٹین ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور یہ رول آپ نے بلکل سنبھال زمال کے نکال لینے ہیں اس کے ساتھ میں نے کیا کیا یہاں پر میں ون بائی ون پکوڑے رال رہی ہوں کیونکہ پکوڑے اور آلو کے پکوڑے کے بغیر ہمارا روزہ جو ہے وہ نہیں کھلتا ہماری دسترگان ادھورہ ہوتا ہے جب ہمارا دسترگان آپ لازٹ میں دیکھیں گے اس میں بہت سائی چیزیں ہوں گی ماشاللہ چنا چارٹ اور پروٹ چارٹ اور اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کی ریسپی بھی ضرور آگے جا کر شیئر کریں گے تو ابھی کے لیے چینیز رول پکوڑے وغیرہ تو آپ کو میں اس رکھا چکی ہوں تو یہ بنایا ہوئے ہیں اور آلو کے پکوڑے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جل جل سکھاؤں گی جلدی جلدی انشاءاللہ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں کچھ ہمارے روزے کا ڈائم ہو رہا تھا اور یہ ہے ہمارے فرائے ہو چکی ہیں ساری چیزیں اور آئے ہوپ آپ کو ہمارا جو ویڈیو ہے جو بھی کہہ لیا آپ پہ وہ پسند آئے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے کومنٹ میں ضرور پڑھتے ہوں تو آپ اور بھی بتائیے گا آپ کو کیا سکھنا ہے اور یہ ہے ہمارے اندر کا رول ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ